ہوایت ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادھم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ابو اسحاق میں مسلسل اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں اور میں ہر اس چیز سے مو موڑتا ہوں جو میری زندگی کو آسان بناتی ہے اور میں نے اپنے زندگی کو گناہوں سے بچتے بچتے بہت مشکل بنا دیا ہے اس پر ابراہیم نے کہا اگر تم پانچ شرطیں پوری کر سکتے ہو تو تم گناہ کرنا تمہیں گناہ کا کرنا نقصان نہیں پہنچائے گا اور پھر تم جتنی چاہو اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو آدمی نے چونکر کہا وہ شرائط مجھے جلدی سے بتاؤ ابراہیم نے کہا پہلی شرط یہ ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو بس اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو آدمی نے کہا پھر میں کیا کھاؤں گا کیونکہ زمین کی ہر چیز اسی کے رزق سے ہے اس پر ابراہیم نے کہا سنو کیا تم اکل مند ہو جب تم اس کے رزق سے کھاتے ہو اور اس کے نافرمان کیسے بن سکو گے آدمی نے کہا نہیں دوسری شرط بتاؤ ابراہیم نے کہا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو اور گناہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی زمین پر رہنا چھوڑ دو اس پر آدمی نے کہا یہ شرط تو پہلی شرط سے بھی زیادہ بدتر ہے کیونکہ مغرب و مشرق میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی تو اللہ کا ہے تو پھر میں کہا رہوں گا ابراہیم نے کہا سنو اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو جب تم اس کے رزق میں سکھاتے ہو اور اس کی زمینوں میں رہتے ہو تو کم از کم ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھ سکے اور وہاں پر جا کر تم اس کی نافرمانی کرو اس شخص نے چیخ کر کہا اے ابراہیم میں یہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ وہ انسانوں کے سینوں کے گہرے رازوں کو بھی جانتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا مجھے چوتھی شرط بتاؤ اس نے بے جہنی سے پوچھا اس پر ابراہیم نے فرمایا جب موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اس سے کہنا مجھے تھوڑی سی محلت دو تاکہ میں سچی توبہ کرلوں اور نیک عمل کرلوں وہ شخص نے کہا ابراہیم جب وقت آئے گا تو فرشتہ میری طرف سے میری بات کس طرح قبول کرے گا ابراہیم نے کہا سنو اگر توبہ کرنے کے لئے موت کو ٹال نہیں سکتے ہو تو نجات کی امید کیسے رکھتے ہو آدمی نے پوچھا مجھے پانچمی شرط بتاؤ اس پر ابراہیم نے کہا جب جہنم کے محافظ قیامت کے دن تمہیں لے جانے کے لئے آئیں تو ان کے ساتھ جہنم میں مت جانا اور وہاں جانے سے انکار کر دینا آدمی نے کہا وہ مجھے جانے نہیں دیں گے وہ تو مجھے پکڑ لیں گے میں ان کے قبضے میں ہوں گا انہوں نے مجھے جکڑا ہوا ہوگا میں کیسے جہنم جانے سے انکار کروں گا ابراہیم نے کہا تو پھر تمہیں نجات کی امید کیسے ہے اس آدمی نے جواب دیا رک جاؤ میرے لئے یہی کافی ہے اس شخص نے اس دن سے اپنی جنگی اللہ کی عبادت کیلئے وقف کر دی دوستو یہ کہانی ہمیں پانچ شرائط پیش کرتی ہے اگر ہم ان کو پورا کریں تو ہم گناہ کرنے سے آزاد ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان پانچ شرائط سے کیسے بچ سکتے ہیں زہر ہے اس میں ہر شرط کو پورا کرنا ناممکن ہے لہٰذا ہمیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچنا چاہیے انہیں رب کی پناہ مانگنی چاہیے